بسم اللہ الرحمنیم عزیز طالبہ آج کا ٹاپک ہے فورس فورس کیا ہوتی ہے ہم دروازے کو اپنی طرف کھینج کر دھکیل کر کھوڑ سکتے ہیں ایک آدمی ہے وہ ریڈی کو دھکیل لے ہوئے دکھایا جاتا ہے جب وہ ریڈی کو دھکیلتا ہے تو اس پر کیا لگاتا ہے فورس لگاتا ہے روکتا ہے تو اس کی موشن کی سندھ کو تبدیل کرنے کے لئے فورس لگاتا ہے اسی طرح ایک بیٹسمن جو ہے اپنی طرف آتیوی بال کو تبدیل کرنے کے لئے اس کی سندھ کو تبدیل کرنے کے لئے بیٹ پر مخالف سندھ میں فورس لگاتا ہے اور اس کی موشن کو تبدیل کر دیتا ہے now what is force فورس ہوتا کیا ہے we can open the door by pushing or pulling a force on it open the door by pushing or pulling force on the door now second example اس کے مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ایک کارڈ میں نے ایک آدمی ہے کارڈ میں وہ آدمی کیا کرتا ہے ریڈی کو رکھا دیتا ہے کارڈ کو موو کرتا ہے کارڈ کیا ہوتا ہے ریڈی کو پش کرتا ہے دکیلتا ہے تو he can move the کارڈ easily now he want to stop the کارڈ he change its force اپنی direction of force کو کیا کر دیتا ہے change کر دیتا ہے اسی طرح a batsman in the figure جیسے شکل میں یہ batsman دکھایا گیا ہے he applied a force on a bat to change the direction of the ball for this he can easily move the ball from and change the direction of the ball easily now force ہمیشہ کسی جسم کو حرکت دیتی ہے یا حرکت کسی جسم کو دھکیل دیتی ہے لیکن شکل میں ایسا نہیں دکھا گیا جیسے لڑکا ہے دیوار کو دھکیل کر اس حرکت میں لانے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر سکتا ہے یہ دیکھے لڑکا ہے force تو لگا رہا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کے پاس تنی نہ پاور ہے نہیں تنی force ہے کس گھر کا دیس کے now we may say that a force may not always cause a body to move for example this boy is making a force on a wall to fall it but he cannot do it because he has no so much power to perform this function اب یہ کہ ایک لڑکا دیوار کو force لگا رہا ہے مگر اس کو نہیں گیا پاتا ہے اس کی وجہ یہ کہ لڑکی کے پاس اتنی power نہیں ہے اتنی force نہیں ہے اتنی force نہیں ہے کہ اس کا رکعہ دے اس کے پس ہم یہ کہہ سکتے ہیں force ضروری نہیں ہے کہ اس کا رکعہ دے یا رکعہ دینے کی کوشش کر رہے بلکہ بعض اوقات ایسے ہو جاتا ہے a force may not always cause a body to move cause a body to move look at the fig شکل میں جیسے دکھایا گیا second example دیتا ہوں a boy is pushing a wall and is trying to do it but cannot do easily now a goalkeeper a goalkeeper جو ہوتا ہے وہ need a force to stop a ball ball کو روکنے کے لئے ایک goalkeeper کو بھی کیا ہوتی ہے force کی ضرورت ہوتی ہے as shown in the fig جیسے شکل میں یہ دکھایا گیا now we will say that ایک لڑکا ہے وہ دیوار کو گرانے کی کوشش تو کر رہا ہے force لگا رہا ہے مگر اس کو گرانی پاتا ہے اس کی reason یہ کہ اس کے پاس اتنی force نہیں ہے کہ اس کو رکعہ دے اس کے second یہ کہ یہ goal کی پر دکھا ہے یہ goal کی پر فٹمال کو روکنے کی کوشش کرے گا کوشش کرنے کے لئے وہ کیا لگے گا force لگا گا پس اس کی سمت کیا کر دیتا ہے تبدیل کر دیتا ہے ہم اس کی طریقی بھی یہ کر دیتا ہے force کسی جسم کا کسی جسم موشن میں آتی ہے یہ موشن میں لانے کی کوشش کرتی ہے یہ اس کو روکتی ہے یہ روکنے کی کوشش کرتی ہے اسے کیا کہتے ہیں force کہتے ہیں now force can define as a force move or tend to move the body force move or tend to move the body or stop the body or tend to stop the body force یہ کیا کرتی ہے جسم بھرکت میں لاتی ہے یہ بھرکت میں لانے کی کوشش کرتی ہے یہ جسم کی روکتی ہے یہ روکنے کی کوشش کرتی ہے the force can cause the force can change the direction of the motion of a body the force can change the direction of the motion of the body also second example یہ کہ آپ ایک چاکو کے دریے تیز چاکو کے دریے کیا کر سکتے ہیں سیو کی شکل و سلس کو تبدیل کر سکتے ہیں ایسا کیوں ہوئے ہم یہ کہ سکتے ہیں force کی وجہ سے یہ ممکن ہوا ہے now we may say that with the help of knife with the help of a knife we can cut or change the shape of the apple it is possible only by the force ایک shape ہے اس کی اوپرہ force لگاتے ہیں اس میں اس کا سائز اس کی شکل کو change کر سکتے ہیں it can be possible with the help of the force now اس کا short question جو بنتے ہیں اس میں short question ہے پہلا short question force سے کیا مراد ہے force سے کیا مراد ہے what is meant by force page number 57 force وہ عمل ہے جو کسی جسم کو موشہ میں لاتے ہے یا موشہ میں لانے کی کوشہ کرتی ہے یا اس کو روکتے ہیں یا روکنے کی کوشہ کرتے ہیں اسے force کہتے ہیں اس کے پاس force کی ایک مثال دیں جس سے اس کی واضح ہے اس کے مثال force کی مثال یہ ہے کہ آپ ایک چاکو ہے اسے استعمال کرتے ہیں تیز دھاری کی مدد سے چاکو کی تیز دھاری کی مدد سے سیپ کو کٹ سکتے ہیں سیپ کو مختلف شکال میں تبدیل کر سکتے ہیں we can change the shape of the apple we can change the shape of the apple with the help of a force which is applied which is applied on a knife knife on force لگا کر ہم apple کی کیا کرتے ہیں shape کو change کر سکتے ہیں it can be possible with the help of the force یہ آج کا سوال تھا اس کو اجات کرنا ہے بیٹا اللہ حافظ